دوستو شاگردو اور تمام احباب جو کہ باہر جانے کے خواہش مند ہیں آپ کو اس ویڈیو میں خوش آمدید یہ ویڈیو آپ کے لئے یقیناً بہت کارامت ثابت ہوگی سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہوتا ہے باہر جانے کے لئے ان میں ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ لینگویج اور کلچرل بیریئر سے واقف ہوں لینگویج کے لئے آپ لینگو، آئیلز، ٹوفل یا پی ٹی ای کم از کم یہ ٹیسٹ دے کے ہی باہر جا سکتے ہیں کسی یوروپین کنٹری، آسٹریلین کنٹری یا نیوزی لینڈ یا آسٹریلیا یا پھر یو ایس اے کے ان کے لئے جو مسائل سامنے آتے ہیں ان میں سے سب سے بڑا مسئلہ وہاں لینگویج اور کلچرل بیریئرز کا ہے ہم اس پر بات کرنے جا رہے ہیں یہ ٹاپک ہے کراس کلچرل کمیونکیشن کے حوالے سے اس میں جو بڑے بڑے مسائل ہیں وہ چار ہیڈنگز میں سمیٹے گئے ہیں یہ دیکھئے پہلا مسئلہ فرینڈشپ ایشوز ہے ظاہر ہے بہت بڑا مسئلہ ہے پھر ہوم سکھنے سے گھر کی یاد ہے زینوفوبیا ہے یعنی فیئر آف سٹینجرز ہے جو مہاجنبی لوگ آپ کو ملیں گے اور پھر لیس انڈرسٹینڈبلیٹی اور ٹیچرز اگر پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو ٹیچرز کے سمجھنے میں آپ کو یعنی ٹیچرز کو سمجھنے میں پرابلم آئے گی ان کا حل کیا کیا ہے کیسے حل کر سکتے ہیں ان مسائل کو ان کو بھی ساتھ ساتھ ڈسکس کرتے رہیں گے تو آئیے پہلے مسئلہ جو اوپر کی طرف آپ دیکھیں یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے اسے کہتے ہیں زینوفوبیا یعنی فیئر آف سٹینجر اجنبیت کا خوف اجنبی لوگوں کا خوف اگر اسی زینوفوبیا میں آگے چلیں تو دیکھیں سائیکلوجیکل اشیوز ہیں سب سے پہلے زینوفوبیا میں سائیکلوجیکل اشیوز آئیں گے سائیکلوجیکل اشیوز کا مطلب کہ آپ کو اپنے جیسے نئی نظر آئے گا جو آپ آدھی ہیں اپنے کنٹری میں سکن کلر دیکھنے کے آئیز دیکھنے کے وہ جو کلچرل پیٹرنز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوں گے تو آپ کو یقینا سائیکلوجیکل اشیوز آئیں گے حل یہی ہے کہ آپ روزانہ اپنے پیارے دوست سے یہاں بات کیجئے اور لوکل لوگوں سے اپنا رابطہ نہ توڑیے اس کے بعد انسوشیبل بیہیویر آئے گا ظاہر ہے کہ آپ اجنبی لوگوں میں گئے ہیں بہت جلدی وہ سوشیبلیٹی ڈیویلپ نہیں ہوگی گھلیں گے ملیں گے نہیں آپ لوگوں سے یہاں اگر آپ ٹاکٹیو ہیں ایکسٹروورٹ ہیں تو آپ کو وہاں ایسا نہیں ہوگا وہاں آپ کو انٹروورٹ بن کے رہنا پڑے گا وہاں آپ کو کم بولنا پڑے گا کیونکہ ہم ایک اور بیریئر کا بھی پرابلم دیکھیں گے حل کہ وہ کیا ہے تو یہ ہے انسوشیبل بیہیویر تیسرا مسئلہ لنگویسٹک ہنڈرنس ہے ظاہر ہے کہ آپ کی زبان نہیں ہے آپ اس طریقے سے نہیں بول سکتے جیسے کہ وہ لوگ بولتے ہیں تو یہ ایک لنگویسٹک ہنڈرنس لحسانی مسئلہ ہے لحسانی رکاوٹ ہے زبان کا مسئلہ آئے گا حل یہی ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹے ویکیبلری چھوٹا چھوٹا سٹرکچر انگلیش کا وہ یہی سے سیکھ کے جائیں گے تو بہت آسانی ہو جائے گے آئیے لیفٹ سائٹ پہ دوسرا مسئلہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے لیفٹ پہ فرینڈشپ ایشو اس کی طرف موف کرتے ہیں فرینڈشپ ایشو فرینڈشپ ایشوز میں پھر تین لیک اپ گروپ سٹیڈی ان ہیلپ جو یہاں ہوتا ہے آپ اس میں مل کے پڑھنا بیٹھنا کوئی عقیناً وہاں نہیں ہوں گا حل پھر یہی ہے کہ آپ انٹرنیٹ پہ اپنے کسی قریبی دوست سے جوڑے رہیے جو آپ کے لیول کا ہو اور اس سے ڈسکس کرتے رہیے اپنے پرابلمز یا کوئی پاکستانی انڈین بنگلہ دیشی وغیرہ کوئی وہاں مل جائے تو اس کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں اس کا حل ہے دوسرا مسئلہ فرینڈشپ ایشوز میں کیا آتا ہے لیک آف کانفیڈنس آپ کو اتنا نہیں ہوتا آپ اعتماد نہیں کرتے دوسرے پہ اتنی جلدی کیونکہ آپ کلچرلی کبھی رہے نہیں ہوتے اور لوگوں کے ساتھ ہم تو بلکہ یہاں بھی کوشش کرتے ہیں کہ دوستی میں بھی اپنی ذات کا ہو تو اچھی بات ہے اپنے گرائیں ہو اپنے علاقے کا ہو تو اچھی بات ہے تو یہ تمام ہنڈرنسز وہاں نہیں ہوں گی وہاں ایسا نہیں ہوں گا بالکل تو آپ کو دوسرے پر اعتماد کرنے میں دشواری ہوگی حل یہی ہے اپن مائنڈڈ رہیے اپن ہارٹڈ رہیے آخر کو اچھے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں اس سوچ کے ساتھ چلئے تو یقین انہیں اچھے دوست وہاں بھی مل جائیں گے تیسرا پرابلم فرینڈشپ ایشوز میں ہے فیلنگ آب لونلینس فیلنگ آب لونلینس ظاہر ہے رہے گی آپ بچپن سے دوستوں کے عادی ہیں بچہ سکول جاتا ہے سب سے پہلے فرینڈشپ لگاتا ہے بچوں سے گھر آکے بتاتا ہے کہ بابا آج میرا وہ دوست بنا وہ دوست بنا میرے دوست نے آج مجھے فرینڈشپ دی بغیرہ بغیرہ لیکن وہاں ایسا نہیں ہونے والا تو ایک فیلنگ آب لونلینس ہے حل بہی ہے جو اوپر ہم بات کر چکے کہ آپ ٹرسٹ کیجئے اوروں پر اچھے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہی ہوتے ہیں تیسرا مسئلہ رائٹ سائٹ پر آئیے ہوم سکھنس کا ہے بہت بڑے مسائل میں سے اے کے باہر جا کے کیونکہ دیکھئے رائٹ سائٹ پر اوپر چائلڈھوڈ فرینڈز ہیں جو آپ کو وہاں نہیں ملتے ہوم سکھنس کی بڑی وجہ چائلڈھوڈ فرینڈز ہیں لگوٹییں ہیں چمز ہیں بڈیز ہیں جو آپ کے ساتھ بچپن میں کھیلے کودے ہیں لوگ ان میں دس کھیلے کودے ہیں ایک دو آپ کے علاقے میں بڑے ہوتے تک بھی رہتے ہیں آپ کے کالیج فیلو بھی بنتے ہیں لیکن یہاں ایسا نہیں ہونے والا تو چائلڈھوڈ فرینڈز کو آپ مس کریں گے یقیناً حل یہی ہے کہ آپ ان سے بات کرتے رہیے ویٹس ایپ پہ آپ ان سے جڑے رہیے فیس بک کے تھوہ سوشل میڈیا کے ذریعے اگلا ایشو نیٹیو جیوگرافی ہے یہاں جو جگہیں آپ کو رٹی ہوتی ہیں فنگر ٹپس پہ ہوتی ہیں آپ کو پت یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ ٹرانسپورٹیشن کیا ہے وہاں کونسی بس جاتی ہے بائک جاتی ہے نہیں جاتی لیکن وہاں جیوگرافی ایسی نہیں ہوتی سیکھنا پڑتا ہے حل یہی ہے کہ آپ گوگل میپ کا استعمال کیجئے وہاں پہ کچھ ہی دنوں میں آپ ایسا لگے گا کہ جیسے یہی رہتے ہیں جیوگرافی کے حوالے سے کیونکہ جتنی مشکل لوکل جیوگرافی ہے ہمارے جو ڈیویلپنگ کنٹریز ہے وہاں اتنا مشکل نہیں ہے کھلے کھلے روڈز ہیں اور روڈز کے ذریعے ہی ہے زیادہ سفر اتنی زیادہ سٹریٹس نہیں ہیں اور اگر ہیں بھی تو گوگل میپ پورے طریقے سے آپ کو گائیڈ کرے گا ایکزیکٹلی وہاں لے جائے گا جہاں آپ جانا چاہتے ہیں لوکل فوڈ کا مسئلہ آئے گا آپ کو ہوم سکنسٹ میں جو گھر پہ آپ آرڈر دیتے تھے پریانی لے آئیں آج شامی کے ساتھ ہونی چاہیے آج لیک بیس کے ساتھ ہونی چاہیے آج گورما بھی ساتھ ہونا چاہیے ایسے نہ تو آرڈر چلیں گے اور نہ ہی لوکل فوڈ آویلیبل ہوگی وہاں اپنی خوراک ہوگی جو آپ کو بہت پھیکی لگے گی بہت کم مرچوالی لگے گی بہت پریشان ہوں گے آپ شروع میں پھر آپ کچھ لوکل ہوتیلز جھونڈ لیں گے جہاں پاکستانی انڈین خوراک ملتی ہوگی وہاں چلے جائیں گے کچھ نہ کچھ وہاں بھی کمی ضرور رہے گی کچھ کوسٹلی ہوگی یہ بھی ایک پرابلم آئے گا حل یہی ہے کہ پاکستانی انڈین ہوتیل ڈھونڈی ہے اور وہاں جا کے آرام سے ہنڈرڈ پہ اپنا مائنڈ نہ رکھئے کھانے کے حوالے سے ففٹی پہ آئیے اور اس کو کمپنسیٹ اس طرح کر لیجئے یہ ہماری صحت کے لیے اچھا ہے نیکسٹ آئیے جویے اپنا چوتھا اور آخری مسئلہ سپیکنگ میں آپ کو پرابلم آئے گی سنائی آپ کے اچھی نہیں ہوگی ان کا ایکسنٹ ڈفرنٹ ہوگا ٹیچرز کا آپ کو پرابلم ہوگی سمجھنے میں حل یہی ہے کہ آپ یوٹیپ ویڈیو دیکھیں انگلیش میں اپنا ایکسنٹ ان کی طرح کرنے کی کوشش کیجئے دو دو فائدے ہوں گے ایک نئی سکل بھی آ جائے گی اور سٹیڈیز میں بھی آپ پیچھے نہیں رہیں گے ایکسنٹ پرابلم ہے لینگویج آپ کو آتی ہے لیکن اگر یو ایس اے کا ایکسنٹ اور بریٹش ایکسنٹ اور وہ بھی ایک جیسا نہیں ہے ناؤدھرن انگلینڈ کا بلکل ڈفرنٹ ہے صدرن سے تو ایکسنٹ کا مسئلہ جیسا کہ ہمارے ہاں بومبے کا ایکسنٹ بلکل دیل ہی سے یا لکھنو سے مختلف ہوگا اسی طرح کراچی کا مختلف ہوگا ایکسنٹ تو یہ ایکسنٹ پرابلم ہلکا سا لہجے کا مسئلہ آئے گا حل یہی ہے کہ آپ جس لوکیلٹی میں ہیں وہاں ان لوگوں کے ساتھ رہیے ایک دو دوست بنا لیجئے ایک مہینے میں ایکسنٹ پر آپ کو پورا بور حاصل ہو جائے گا آخری مسئلہ انڈرسٹینڈیبلیٹی میں شائعنس آب کانٹیکٹ ہے ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم جیسے اپنے ٹیچرز کو تو کچھ کھلا پلا کے بھی کچھ ہوتیلنگ وغیرہ کروا کے مارکس لے لیتے ہیں لیکن وہاں ایسا کانٹیکٹ میں آپ شائع فیل کریں گے کیونکہ وہاں یقیناً ایسا ہوتا بھی نہیں ہے تو ایک اس کا حل کیا ہے کہ آپ ایک دو بار ان سے فارملی ملیے ان کے آفیس چاہیے ان سے بات کیجئے اور ان سے اپنا پرابلم بھی ڈسکس کیجئے تو یقیناً وہ بہت اچھے سے ہیلپ آؤٹ کریں گے دوستو اسی طرح کی ویڈیوز جو آپ کو لیٹ کریں حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لی جائے گا شیئر کی جائے گا اور لائک کرنا بھی منت بھولئے گا آپ لوگوں کا بہت اچھے